السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل تو فرینڈ کیسے آپ کیا ہاتھاروں بھی کرتے ہو اچھی ہوں گے اور آج ہے چوہتیس سہری ٹھیک ہے چوہتہ روزہ ہے یعنی تو یہاں پر میں اٹھ گئی ہوں تین بج رہے اور میری آنکھ کھل گئی ہے سو گئی ہے ہم لوگ رات کو میرے حسنے نے سونے ہی نہیں دے رہتے ہیں مگر ہم لوگوں نے کچھ سو چاہیں جس کی وجہ سے نئی سو رہے ہیں تو سویٹ بھی نہیں پوری نہیں ہو رہی ہے وہ آفیس میں پھر تھک جاتے ہیں کافی تو یہاں پر میں اٹھ گئی ہوں اور اٹھنے کے بعد میں نے جو ہے وہ آٹا گھنے کے لئے مالکے لگتیا ہے پس پسے تھوڑی سی مکی دوں گی اور یہ صحیح ہو جائے گا اور رات کو میں نے کشنی بنایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ پرسوں کا جو ہے میں نے پرسوں جو ہے گوبی کیمہ پکایا تھا تو وہ رکھا ہوا تھا تو ابھی کشنی بناتی ہوں بس یہ ہے کہ ابھی آمرڈ بنا لوں گی اور ساتھ میں پراتھ بنا لوں گی اور ساتھ میں چائے بن جائے گی تو جو بھی بناوں گی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور ویڈیو جو ہے نا اتنا اچھا میں نے پلان کیا تھا کہ چلو ٹرائی بورڈ ہے ٹرائی بورڈ پر لگتے موبائل ویڈیو بن جائے کرے گی ٹرائی بورڈ ہی ٹوڈی ہے تو اب میں کیسے وہ ویڈیو بناوں سمجھ سے باہر ہے چلو کوئی ایک اور ساتھ بھی ہونا تو وہ بن جائے ویڈیو مگر میں اکیلی رہتی ہوں میرا کیمرہ کسی نہ کسی کو پکڑنا ہی پڑے گا اور زبیر بھی ویڈیو وغیرہ نہیں پڑھاتے ہیں نہیں میرا ان چیز میں ساتھ دیتے ہیں کہ بنا لو تو میں بنا دیتا ہوں تو وہ یہ چیزوں میں نہیں ساتھ دیتے تو اس پر سے میں نے ٹرائی بورڈ ہی نہیں ہے تو اس پر سے مجھے کافی پریشانی ہو رہی ہے اب یا تو اس کو ہی جھڑواؤں گی یا تو نیا سٹینڈ وغیرہ لینا پڑے گا تو تیلیہ بس آج کا جو ہے وہ سہری سٹارٹ ہو چکی ہے ہماری اور جو بھی ہوگا سہری میں میں آپ کو بتاؤں آٹا آٹا تو گونگی آپ پیاس کٹیں تو فرینڈ یہاں پر میں آ چکی ہوں کچن میں مطلب کچن میں تو پہلی تھی مطلب میں نے آملائٹ وغیرہ کٹ کے لکھ لی آملائٹ کا مٹیریل بنا کے لکھ دیا ہے اور پیڑے بھی بنا لیا ہے اور جلدی سے میں روٹی تین روٹی ہیں بناناожу advent اور پیڑل س least میں پیڑے وغیرہ کاٹ کے اس لئے لکھ لیتی اوں کیونکہ پھر تا Powder زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو پھر کمرے میں دھون دھون ہوجاتا ہے گھر میں دھون ہوجاتا ہے اس لئے میں جاتا ہوں کہ گرمائش ب نہیں гہل یا پہ روٹی بن چکی ہے اور جوہاں برابر میں میں نے چائے رکھ دی اور دیکھیں میرے چائے بھی بن چکی ہے اب میں اس کو نکالوں گی کپوں میں اور پراتھا بھی میرا ریڈی ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد ایک جو میرے اوملیٹ کا بنایا تھا اوملیٹ بھی ریڈی ہو کر رہی ہوں ابھی میں اور اوملیٹ بھی یہ آپ لوگ کے سامنے ریڈی ہو گیا ہے تو چلیے بس اب چلتے ہیں اپنے کمرے کی جانب اور جلدی سے کر لیتے ہیں سہری اور سہری کے بعد ملتی ہوں آپ لوگوں سے تو یہاں پر الحمدللہ ہم لوگوں نے روزہ رکھ لیا تھا اور اب میں پڑھ رہی تھی نماز تو میں نے کہا لوگ بولتے ہوں گی کہ پتہ نہیں نماز ہی پڑھتی ٹائم نکال کے ویڈیو ہم تو نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ آپ لوگ کو ویڈیو بنا کے دکھانے ہوتی ہے تو اس لئے میں نے کہا چلو یہ بھی دکھا دیں کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے ہماری اس یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے پس یہ ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے بیچ کی بات ہوتی ہے تو یہ اس لئے دکھایا نہیں جاتا مگر پھر میں نے کہا چلیں کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ نہیں بھئی جو یہ ویڈیو بناتے ہیں وہ یہ سب نہیں کرتے تو الحمدللہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں اور قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں سب کرتے ہیں تو بس یہاں پہ آج کی سیری کی میں نے روٹین آپ لوگ کو دکھا دی یہی روٹین ہوتی ہے پھر تذویہات ہوتی ہے بس لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں رمضانوں کے اندر ہی مجھے اتنا سپورٹ کریں کہ میرا جو ہے وہ چینل پروموشن کے لئے چلا جائے بس آپ لوگوں سے یہی کہنا تھا مجھے کہ آپ لوگ سے ایک آخری یہی درخواست ہے میری کہ پلیز پلیز زیادہ سے زیادہ سبسکرائبر بڑھائیں ویڈیو کو شیئر کریں گے تو آٹومائٹک جو ہے وہ سبسکرائبر بڑھ جائیں گے تو بس آج کے لئے اتنی ہی میں نے کہا تھا چلو چھوٹی سی ویڈیو بنا دوں پر بنا دوں زیادہ لمبی ویڈیو ہوتی ہے تو سمجھ بھی نہیں آتا اور ویڈیو ایڈیٹ کرنے میں بھی کافی پریشانی ہوتی ہے تو بس یہاں پہ ابھی میں پڑھوں گی قرآن پاک اور قرآن پاک پڑھنے کے بعد تھوڑی سی تذویہات کروں گی اور تذویہات کرنے کے بعد جو ہے صبح ہو جائے گی اور صبح ہو جائے گی تو پھر ہم سو جائیں گے کیونکہ میں سوتی ہوں تقریباً آٹھ بجے زبیر کو کام پہ بھیجنے کے بعد سوتی ہوں زبیر بھی نماز وغیرہ پڑھ کے سو جاتے ہوں اور پھر وہ اٹھتے ہیں آٹھ بجے کیونکہ ساڑھے آٹھ بجے ان کو آفیس جانا ہوتا ہے تو بس اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی تلاوت کرنے لگے ہیں اور میں نے یہاں پہ میں نے جو ہے نا قرآن پاک جو ہے وہ شروع آج نہیں کیا ہے شروع قرآن پاک میں نے پہلے سکھ لیا تھا پر وہ میں جو ہے موبائل میں پڑھ رہی تھی پھر میں نے کہا موبائل میں پڑھنے سے اچھا ہے کہ اپنے گھر کے قرآن پاک کو بھی ایک دفعہ کھولا جائے بری بات ہوتی ہے کہ اب ہر موبائل میں ہی قرآن پاک اگر آ ہی رہا ہے تو پھر یہ نہیں ہے نا کہ گھر کے قرآن پاک کو نہ کھل جائے تو اس پر میں نے گھر کے قرآن پاک کو بھی کھل دیا ویسے میرا جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیسرہ پارہ لگ چکا ہے مگر پھر میں نے یہ والا جب کھولا تو پھر اچھا نہیں لگ رہا تھا دائریکٹ تیسرے پارہ سے پہل ہوتی میں نے کہا پہلے شروع کے پارے کو بھی پڑھ لیا جائے تو بس الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کے قرم سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تیسرہ پارہ لگ چکا ہے اور اب تیسرہ پارہ کو بھی جو ہے وہ انڈ ہونے والا ہے مطلب تیسرہ پارہ بھی ماشاءاللہ مکمل ہو جائے گا تو بس یہاں پہ میں نے چھوٹی سی ویڈیو بنا لی تھی آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بس بنائی تھی کیونکہ ویڈیو بناتے ہیں تو پھر آپ لوگ کے ساتھ ہر چیز شکر کرنی ہوتی ہے تو چلیے بس ملتے ہیں آپ نیکس ویڈیو میں تب تک کریں اللہ حافظ